بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تشخص خواہ کے اوپر تھوڑا سا زور بگا کر تشخص یہ اس کا تلافظ ہے لوبی مفہوم تشخص کا مان ہوتا ہے شخصیت کی علامت شخصیت علامت نشانی شخص کو بھی شخص اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کی مخصوص نشانی ہوتی ہے شخصیت اس میں مخصوص علامات پائی جاتی ہے مثال کا طور پر آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں میری ظاہری شخصیت یہ ہے کہ گندمی رنگر چہرہ ہے اور سر پیکٹوپی ہے داڑی رکھی ہوئی ہے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ویس فورٹ پہنے ہوئی ہے یہ بس یہ ظاہری تشخص روحانی تشخص کے اندر یا باطنی تشخص کے اندر یا مانوی تشخص کے اندر جو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استعمیاد کے لیکچرہ رہے ہیں اور استعمیاد میں انہوں نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شخصیت پڑتی ہیں تو علامت سے میں سنجھایا تشخص کا مطلب شخصیت علامت نشانی استلائی محبور میں وہ ظاہری اور باطنی علامات جو کسی چیز کی لازمی نشانی کے طور پر تصور کی جاتی ہیں وہ اس چیز کا تشخص کلاتی ہے ظاہری اور باطنی علامات مندرجات اجزاء جو کسی چیز کے لیے لازمی طور پر علامت سنجھ جائیں اسے ہم تشخص کے اسلامی تشخص اسلامی تشخص سے مراد وہ تمام عقائد آمان اخلاقیات معاملات اور دیگر امور ہیں جن کی وجہ سے ایک عام انسان اپنے آپ کو مسلمان نکلیر کرتا ہے وہ عقائد آمان اخلاق معاملات اور دیگر وزبی امور جن کی وجہ سے ایک انسان مسلمان کے لازمہ ہے وہ سب اسلامی تشخص ہیں اسلامی تشخص کے مندرجات میں عقائد ہیں مثلا عقیدہ توہید ہمیں دنیا کے تمام مذہب سے الگ کر دیتا ہے عقیدہ توہید اللہ وحد و لا شریک کی عبادت ہم ہی دنوں سے الگ ہوتے عبودوں کی پوجہ کر دیتا ہے ہم یہود سے بھی الگ ہوگے ہم عیسائیوں سے بھی الگ ہوگے ہم دنیا کے تمام مذہب سے الگ ہوگے کیونکہ دنیا کے تمام مذہب میں کہیں پر بھی عقیدہ توہید منوحان کماحب کو اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اسی طرح عقیدہ ختم نبوت یہاں آکر مرزائی مسلمانوں سے الگ ہوگے قادیانی مسلمانوں سے الگ ہوگے اس لیے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے تو یہ ہوتا ہے تشخص تشخص کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں عقائد سب سے پہلے چیز میں نے لکھی عقائد عقیدہ اسلامی تشخص میں پہلی گنیا دیا تمام اسلامی عقائد پھر ارکان اسلام کلمہ شہادت نماز روزہ حاج سکاہ یہ چیز ہم نماز پڑھتے ہیں کافر نماز نہیں پڑھتے جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں یہ ظاہری علامت اسلام کی جو ذور روزہ رکھتے ہیں وہ مسلمان ہے یہ اسلام کی ظاہری علامت ہے حاج کے لئے صرف مسلمان جاتے ہیں قربانی صرف مسلمان کرتے ہیں یہ حاج قربانی یہ اسلامی تشخص ہے مسجدیں صرف مسلمان بناتے ہیں یہ اسلامی تشخص ہے معاملات نکاح ہے طلاق ہے خرید و فروخت کے معاملات ہیں اب ایک شایس شراب بیج رہا ہے شراب کی دکان سیل کر رہا ہے کسی مسلمان سے کہتا ہے شراب لیلو شراب کی دکان لیلو مسلمان کہتا ہے میں نہیں لیتا میرے مذہب میں یہ جائز نہیں تو بندہ پورا سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے کیونکہ شراب مذیر اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں معاملات اخلاقیات سچ بولنا افایات کرنا اعترام قانون قصب حلال یہ ہمارے اخلاقیات میں شامل ہے قضایہ قضایہ سے مراد ہمارا عدالتی نظام ہمارا عدالتی کلا کے حوالے سے فیصلہ کرنا یہ اسلام قضا ہے پھر جہاد اسلام کا ضروری ہے اسلام کے دفاع کے لیے یہ قدامی اور دفاع دونوں سطح کے اوپر ہر قسم کی سرطور کوشش کرنا جو ہے وہ جہاد ہے اسی طرح اسلام علوم علم تفسیر علم حدیث علم فقہ علم تاریخ اسلامی علم سماج اسلامی یہ ساری چیزیں یہ اسلامی تشخص کے مندرجات میں آتی ہیں ان تمام چیزوں کو اسلامی تشخص کہا جائے گا ہوم ورک ہوم ورک کے اعتبار سے آج ایک شاک پوستن ہے اسلامی تشخص سے کیا مراد اسلامی تشخص کے مندرجات دیکھیں بس اتنا ہوم ورک تشخص سے کیا مراد اسلامی تشخص کے مندرجات دیکھیں اس کے علاوہ بچوں میں آپ سے کہتا ہوں اپنا تشخص اپنی شخصیت اپنا اُٹھنا بیٹنا اپنا ظاہر اور باطن ایسا بنا ہو کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھ کے کہہ سکھے کہ بندہ مسلمان ہے معاملات کرنے والا آپ سے معاملہ کر کے کہہ سکے کہ بندہ مسلمان ہے آپ سے گفتگو کرنے والا گفتگو کر کے کہہ سکے کہ بندہ مسلمان ہے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں جنازے اور نکار تک آ جاتے ہیں اس کے بغیرہ ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہو ہے اسلام کو اپنی پوری ظاہری اور میری عزت نہیں عزت دوسروں گرام ہے تو کیا عزت رہے کی اپنی مٹی پر چلنے کا صحیح سنگ مر مر پر چلو گے تو کس جائے لہذا میرے بچوں اسلامی تشخص کو اپنے ظاہر اپنے بھاطن میں خوب ظاہر کرو دیکھنے والا دیکھ کے کہ دونہ مسلمان اللہ تعالی آپ سب عمل کی تو فی عطا کرو سب کرو کرو